قدرہ مریم حضرت عیسیٰ سے ہے قدرہ زہرہ کے لیے ہیں تین شہ احمد مختار کی دختر ہیں یہ سید عبرار کی دختر ہیں یہ باپ ان کے وجہ خلق دو جہاں دہر کا آئین نو جن کی زبا شہر ان کے تاجدار حل عطا مرتضہ مشکل کشہ شیر خدا دیکھ حال اس شہ کے ایوان کا ایک تلوار ایک ذرہ سامان تھا ایک بیٹا مرکز پرکار عشق راہ حق میں کاروان سالار عشق آتش فتنہ بجھانے کے لیے اور کیا تاج و نگی ٹھکرا دیئے دوسرا مولا عبرار جہاں قوت بازو احرار جہاں علامہ اقبال نے اس نظم میں حضرت فاطمہ الزہرہ جو کہ ایک مکمل نمونہ ہے خواتین کے لیے ان کے متعلق یہ نظم کہی ہے حضرت مریم تو صرف حضرت عیسیٰ سے مادرانہ نسبت کی بنا پر عزیز ہیں سبکہ حضرت فاطمہ الزہرہ تین نظبتوں سے عزیز ہیں پہلی نظبت تو یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی ہیں بیٹی ہیں سب سے پہلے اس لحاظ سے کہ کائنات کے وجود سے پہلے آپ کا نور موجود تھا اور آخری اس لحاظ سے کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جس نے اس دنیا کے جسم میں ایک نئی روح پھوک دی اور ایک نئے آئین والا زمانہ وجود میں لائے یعنی آپ کی تعلیمات نے دنیا میں ایک عظیم تعمیری انقلاب پیدا کیا دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی حضرت علی جو حلعتہ کے تاجدار اور مرتضہ مشکل کشا اور شیر خدا کے لقبوں سے منقلب ہیں اور جو بادشاہ تھے لیکن ایک چھوٹا سا گھر ان کا گویا محل تھا ان کا سارا سرو سامان ایک تلوار اور ایک ذرزہ تھی یعنی ان کی زندگی اور طرز رہائش بہت سادہ تھی اور تیسری نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ عشقی پرکار کے اس نقطے کی والدہ محترمہ ہیں اور عشقی اس سردار قافلہ کی والدہ محترمہ ہیں مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں جن کی ذات عشق خدا و ملہ سے سرشار تھی وہ حضرت امام حسین حرم کے شبستان کی گویا شمہ تھے اور جن کی ذات خیر الامم کے اتحاد و یکجیتی کی محافظ تھی انہوں نے اس خاطر کے لڑائی جھگڑے اور دشمنی کی آگ تھنڈی ہو بجھ جائے حکومت اور اقتدار ٹھکرا دیا تھا دختر کہتے ہیں بیٹی کو دہر کا آئینے نو ایسا زمانہ جس کا قانون اور دستور نیا ہو حل عطا قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے کیا انسان پہ کوئی زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ کوئی چیز نہ تھا حضرت علی اس آیت کے مصدق تھے مرتضیٰ کہتے ہیں پسند کیا گیا حضرت علی کا لقب مرکز پرکار عشق عشقی پرکار کا نقطہ جس کے گرد پرکار گھمائی جاتی ہے اس لحاظ سے وہ مرکز ہے کاروائیں سالار قافلے کا سالار سردار مراد حضرت امام حسین جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میرا بیٹا سردار ہے کہہ کر پکارا تھا شبستان کہتے ہیں رات گزارنے کی جگہ تنہائی کی جگہ احرار حر کی جمع زندگی کا سوز پیہم ہے حسین حریتِ آموزِ آلم ہے حسین وصف یہ اولاد کا ماؤں سے ہے جہرِ صدق و صفہ ماؤں سے ہے جہرِ صدق و صفہ ماؤں سے ہے مرضہِ تسلیم کا دل ہیں بطول ماؤں کو ایک در سے کامل ہیں بطول ایک گدائے بے نوہ کے واسطے اب تو کوئی اپنی چادر بیش دے آتشی نوری نگاہوں میں حقیر اپنے شوہر کی مگر فرما پذیر شکر کھا کر نان جو پانی کے ساتھ لپِ قرآن آسیا رانی کے ساتھ دامنِ بالے سے گریہ لے نیاز گہرِ آفشانی کو دامنِ نماز گہرِ عشق اس کے جبریلِ امین لے کے جاتے جانب ارشے بری سامنے ہے میرے آئینِ خدا اور فرمانِ جنابِ مصطفیٰ لوٹتا وننا مزارِ پاک پر سجدے کرتا جا کے اس کی خاک پر دوسری شخصیت جن کی حضرت فاطمہ والدہ مطرمہ تھی وہ ہیں یعنی حضرت امامِ حسین جو دنیا کے متقی لوگوں کے سردار اور جہاں بھر کے آزاد لوگوں کے بازوں کی قوت تھے زندگی کے نغمے میں سوز حضرت امامِ حسین کی بدولت ہے اہلِ حق نے حریت امامِ حسین سے سیکھی یعنی انہوں نے جان قنبان کر دی لیکن ظالم یزید کے آگے سر تسلیمِ خم نہیں کیا اولاد میں جو سیرت پیدا ہوتی ہے وہ ماؤں کی تربیت اور پروریش کی وجہ سے ہوتی ہے صدق اور صفحہ کا کمال بھی ماؤں ہی سے حاصل ہوتا ہے تسلیم کی کھیتی کا حاصل حضرت فاطمہ بطول ہیں بطول ماؤں کے لئے مکمل نمونہ ہیں یعنی جس طرح انہوں نے تسلیم و روزہ کی زندگی بسر کی وہ ایک عالی نمونہ ہے جسے اپنا کر مائیں اپنی اور شہر اور آلات کی زندگی سوار سکتی ہیں اور اس طرح ملت کے لئے عظمت اور سربلندی کا سامان کر سکتی ہیں ایک مہتاج کی خاطر حضرت فاطمہ کا دل کچھ اس حد تک جلا انہیں بہت دکھ پہنچا کہ انہوں نے اپنی چادر ایک یہودی کے پاس بیج دی تاکہ وہ پیسے اس مہتاج کو دے دیں فرشتے اور جن و پری سب حضرت فاطمہ کے حکم بردار ہیں ان کی رضا اپنے شہر حضرت علی کی رضا پر قربان تھی یعنی شہر کے معاملے میں وہ سراپہ تسلیم و رضا تھی اور یہ بہت بڑی خوبی ہے حضرت فاطمہ جو سبر اور رضا کی آداب پرورت تھی چکی چلاتی اور اس حالت میں بھی آپ کے مبارک خوٹوں پر قرآن کریم جاری ہوتا آپ قرآن کریم پڑھتی رہتی حضرت فاطمہ کا گریہ سرہانے سے بے نیاز تھا لیکن نماز میں وہ موتی بکھیرتی تھی یعنی تنگ حالی میں بھی وہ کبھی نہ روئیں البتہ نماز میں جب کھڑی ہوتی تو آپ کا رونا اور اس جو انکساری اللہ کے حضور ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے آسو زمین سے چن لیتے اور انہیں شبنم کی طرح بلند ارچ پر بھکیر دیتے مطلب یہ کہ ان کی نماز مکمل طور پر حضور کے حضور قلب کے ساتھ ہوتی اور اس میں کوئی دکھاوا نہ ہوتا آخری دو شیروں میں علام اقبال اپنے مطالق کہہ رہے ہیں خدای قانون کی دوری میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا بھی مجھے احساس اور خیال ہے اور وہ فرمان یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ورنہ میں حضرت فاطمہ کی تربت آپ کے روز مبارک کا تواف کرتا اور آپ کی خواہ کے پاک پر سجدہ کرتا علامہ نے بڑے زردار الفاظ میں حضرت فاطمہ تزہرہ سے اپنی انتہائی عقیدت کا اظہار کیا حریت حر کی جمع حریت آموس آزادی سیکھنے والے جہر کہتے ہیں کمال کو خوبی کو مزرہ تسلیم خود کو سپورت کرنے کی کھیتی بطول کہتے ہیں پارسہ پاک دامن حضرت فاطمہ کا لقب گدا کہتے ہیں محتاج انسان کے لئے آسیا رانی یا آسیا گردہ چکی چلانے والی لب پہ قرآن قرآن پڑھنے والے ہوت گوھر افشانی موتی یعنی آسو بکھیرتی موسیقی